بھائی وہ یہ نہیں جانتے ہوئیں گے کہ ہم لوگ یوں میں تکبیر کس نے منات قابلے میں پانچ دماغے کر کے یہ ثابت کروایا کہ ہم زندہ قوم ہیں اس درتی میں سندھی رہتے ہیں اس درتی میں پارسی زمان رہتے ہیں ہم سب بھائی ہیں اور ہم یہ بتاتا چلے انہیں کہ آپ کس قوم کو للکار رہے ہیں آپ اس قوم کو للکار رہے ہیں مرضی سے لیکن جاؤ گے ہمارے مرضی سے اس دفعہ تو ہم نے ایمانوں کا عزت کرتے ہیں جو دشمن غلطی سے یا کستان ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو ہم انہیں عزت بھی دیتے ہیں اگر وہ تنہا ہوئے جو اسلام نے ہمیں درس دیا وہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم غیرت مند قوم ہم امسائیے کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں ہم دکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو دشمنوں کے موچے کٹتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم نے آیا تو چائے کے ایک چوٹا سا پیالہ پھلایا تھا میرے خیال میں ابھی نندن کے موں میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تک وہ ان کا مٹھاس ہوگا ہماری چائے کا اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام بھارت کو ہم نے یہ دکھایا ہے کہ خدا کی قسم پاکستان کی دس لاکھا پواج نہیں پاکستان کا بائیس کروڑا وان مرنے کے لئے تیار ہے یہ ہے کہ ہمسائی کے حقوق ہوتے ہیں ہم میں اپنے آقا سردار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیئے کہ دور کے رشتداروں سے نزدیک کا ہمسائی جو ہے وہ زیادہ حق دار ہوتا ہے تو آپ تو ہمارے نزدیک کے رشتدار ہیں آپ ہمارے نزدیک کے ہمسائی ہیں ہم بار بار غلطیاں کر رہے ہیں ہم لوگ بار بار ماب کر رہے ہیں پینسٹ کی جنگ سے آپ نے ابھی تک آپ کی زخمیں ابھی تک بری نہیں ہیں پھر آپ نے نندن مندن کو بیجا ہے یہاں پہ ہم نے نرخوب اس کا ہو کر کے بابیس آپ کو بیج دیئے تو عزیز دوستو پاکستان کی افواج دنیا کی مانیوی افواج ہیں ہم اپنی افواج پہ پخر ہیں اس سے بڑھ کر یہ درتی ہماری ماں ہیں اور ان سے محبت ایمان کا جز ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں قرآن شریف میں کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا جز ہے آج کل کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں میں مگرہ چاہتا ہوں سٹیج سیکشری صاحب سے ہمارے پشتوں میں ہیں ادھر بہت سارے غیرتمند ہمارے قبائلی پشتون بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آج تک یہ بتائیں کہ پشتین کا لفظ کی درجہ ہے پشتین پشتین بلکل پشتنوں میں ہیں ہی نہیں ہم پشتون ہیں افغان ہیں پتھان ہیں یہ پشتین ہم نہیں ہیں یہ جو پشتین ہیں یعنی پشتین ان کے پیچھے جو یہ تین قوت ہیں اسرائیل امریکہ انڈیا یہ جو تین قوتیں ان کے پیچھے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پشتین وہ لکھتا ذرا سا بس رہا ہیں یہ لفظ آسر میں پارسی کے لفظ ہے یہ پشتین دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے قبائلی سردار ہیں ہمارے قبیلی ترامب ہیں ادھر شملور پشتون بیٹھے ہوئے ہیں غیرتمند بلوج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے قوموں کے لوگ بیٹھے ہوئے قابل اترام صد قابل اترام ازارہ برادری کے لوگ ہیں اردوز پیکنگے کرسیم کمیونٹری سے ہندو کمیونٹری سے آج تک ہم یہ بتایا جائے کہ پشتنوں کے تاریخ میں صرف ٹوپی کسی نے پہنا ہو آج تک کوئی پشتون یہ بتائیں کہ پشتنوں کے تاریخ میں صرف ٹوپی گول یہ بول ٹوپی آج تک کسی میں پہنا ہو ہماری غیرت کا نشان تو بگڑی ہے ہمارا پیچان تو بگڑی ہے دستار جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری بھی غیرت کا نشان ہے بولچوں کی غیرت کا نشان ہے سندیوں کی غیرت کا نشان ہے پنجابیوں کی غیرت کا نشان ہے یہ صرف ٹوپی پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے ڈنڈا ہے یہ منظور پشتین نے تو ہم انہیں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ غلطہ تمہیں کیل رہے ہو خدا رہا آپ ہاتھ سے ٹکر لے رہے ہو آپ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دس لاکھ پوچ ہیں آپ کے لئے پانچ بوجی کا بھی ہے یہ ادھر ان کے ساتھ ام کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بتانا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سردار وقت کم ہے میں اپنے جانب سے اپنے پاٹی کی جانب سے انجمن تاجران بلوچستان کے جانب سے تمام شروعہ کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قصوصان ہمارے حجین الرومہ دندر صاحب کا کاملک صاحب کا تمام بینوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں پاکستان پاکستان بڑی مربانی جی ناہے تقدیر اللہ اکبر بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ کے چیئرمن سرپست اعلی جناب محترم سردار نور احمد بنگلزی صاحب ایکس کنڈیڈیٹ سادا شہباز مندوخیل صاحب سید رحیم آغا صاحب ایروز جان صاحب اور ورکرز بزرگ میں ان سب کا تہدل سے مشکول ہوں کہ آپ ساتھی آج ایک ایسی تقریب میں مدو ہیں یہاں پر موجود ہیں ایک ایسی تقریب بنا رہے ہیں ایک ایسا دن بنا رہے ہیں جس کو یومِ تکبیر کہتے ہیں یہ وہ دن ہیں جس دن پاکستان ایکمی قوت بنا امریکہ نے اور جتنے مخالف گروپ اور ممالک تھے ہمارے پاکستان کے اس وطن کے اس مٹھی کے انہوں نے بہت کوشش کی ڈالروں کے انہوں نے ڈالر دینے کی جمعات کی لیکن ہمارے اس وقت کے حکمران وہ ڈٹھے رہے اس بات پہ کہ ہم ایٹمی دماغہ کر کے ہی رہیں گے ہم ایٹمی قوت بن کر ہی رہیں گے انشاءاللہ آج وہ دن ہم منا رہے ہیں یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے پاکستانیہ